صرف ایک ایجنڈا پہ کہ ایک شخص جو عدالت کی حکم پہ جیل کے اندر ہے اس کو رہا کرانے کے لیے پورے صوبے کی خیبر پختونخواہ کی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور صوبے پہ اور پھر دارالحکومت پہ کوئی اور لفظ میرے سمجھ میں نہیں ہے تا چڑھائی کیے میں یہی کہوں گا اس کی سختی سے مضمت کرتا ہوں اور یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ نقصان کس کا کر رہے ہیں اس سارے میں آج میں پرائیم نسٹ صاحب کو بھی سن رہا تھا ایک سو نوے عرب روپے کا روزانہ کا نقصان آپ کے ریونیوز میں ہوتا ہے جب آپ ہر تعلی کرتے ہیں لوگوں کو الگ پریشانی ہوتی ہے تو یہ جو بھی ان کو ریلیف ہے وہ کوٹ سے ہی ملے گی پہلے بھی ہم تو ہمیں تو غلط کیسز میں ایک چاہے وہ شہید زفکار علی بھٹو کی پھانسی ہو عدالتی قتل جو کیا گیا تو جو بعد میں سپریم کورٹ نے قبول کیا کہ عدالتی قتل تھا چاہے جو شہید موطرمہ بینظیر بھٹو قید میں رہی آپ سب کو یاد ہوگا جو زوج اگر بڑے چھوٹے لوگوں کو شاید یاد نہ ہو کم عمر کو کہ جس طریقے سے سکھر جیل میں انہیں رکھا گیا تھا اور اس کے بعد پھر آسفلی زرداری صاحب جو مسلسل پہلے آٹھ سے دس سال اور اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت میں جیل میں رہے اسی طریقے سے میاں نواز شریف ہو گئے میاں شباز شریف ہو گئے ہماری پارٹی میں خورچی چاہ صاحب شرجیل میمن صاحب کئی سیاسی قیدی رہے لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ ہم چڑھائی کر دیں گے کسی اور صبح کے اوپر ہم کوٹس میں گئے کوٹس میں اس کو پروف کیا کہ یہ سارے جھوٹے کیس تھے اور ہمیں کوٹس سے بھی سرکرو ہوئے اور اس ملک کے لوگوں نے بھی سرکرو کیا ہر الیکشن کے دوران اس میں اور عمران خان کا کیا نظری ہوتا تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے وہ یہاں پہ نہیں امریکہ میں جا کے کہتا تھا کہ میں جی ان کے ایسی بند کر دوں گا ان کا کھانا بند کر دوں گا اب اس وقت جو بات آپ نے سوال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس فیور میں نہیں ہوتی کہ کسی سیاسی جماعت کو کے اوپر پابندی لگائی جائے یہاں کسی صوبے میں دو گورنر راج ایکسٹر کانسٹیٹوشنل نہیں ہے یہ تو میں بہت سنتا رہا ہوں یہ گورنر راج تو سندھ کے اندر بھی بڑی بار لگانے کی بات کی گئی پچھلے دور میں لیکن اس کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں ان فورچنٹلی وہ وجوہات کافی لگتی ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ میں جو سو سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے انہی دنوں میں جب یہ دھرنا دیا جا رہا تھا جو لوئن آرڈر کی وہاں پہ حالت ہے میرا خیال ہے کہ وہ انگریڈینٹس تو موجود ہے لیکن اس کے باوجود کہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہ گورنر راج نہ کسی پولٹیکل پارٹی پہ بین کی بات کرے گی ہاں اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس صوبے کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی اس پولٹیکل پارٹی کو ایک پولٹیکلی سوچنا ہوگا وہ بات کرنا کہ نہ ہم کسی سے بات کریں گے ہم بس دھرنے دیں گے ہم اپنے لوگوں کو غریبوں کو سامنے پیش کر دیں گے ہم جب وقت آئے گا امتحان کا تو میدان چھوڑ کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ ایک بات نہیں کئی بار کیا مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ کیا وہ چاہ رہے ہیں کس کی پیچھے لگے